میگی میگی کا کرائیٹ کریکٹر سکیچ آف میگی میگی کا کریکٹر آیا ہوا ہے آپ کے پیپر میں تو میں نے اس کے کچھ پوائنٹ بنائے ہیں میگی کا فلسفہ سنسنی اور ترک کرنا اس کو کہتے ہیں اسیٹی سیزم اسیٹی سیزم کا مطلب لکھ لیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کی سائنمنٹ میں بھی اسیٹی سیزم اسیٹی سیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سٹرونگ بلیو کی وجہ سے اسپیشلی مذہبی بلیو کی وجہ سے اپنی چیسٹری اپنی آنر اپنی عزت کو سنبھال کے رکھتے ہو بچاتے ہو آوائیڈ کرتے ہو گناہ سے اسے کہتے ہیں اسیٹی سیزم میگی کا فلسفہ یہ تھا کہ میگی پہلے اس فلسفے کو مانتی ہے اسیٹی سیزم کو لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترک کر کے کس کی طرف ہو جاتی ہے پہلے وہ پریکٹس کر رہی تھی پہلے وہ جس سے انفلنس تھی وہ تھا فلپ فلپ کے پاس فلپ کو پویٹری کا بڑا شوق ہے سونگ کا بڑا شوق ہے فلوسوفی کل بھی ہے اس کے فلسفے سے وہ متاثر ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی ایک آٹو بائیو گرافیکل ایلیمنٹ ہے ذرہ دیکھئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا ہنری لیویس ہنری لیویس ایک فلسفر تھا اس کے ساتھ جو رہ رہی تھی وہ تو وہ الیجٹی میٹ ریلیشن میں رہ لیکن اس کے فلسفے سے متاثر تھی انسپائر ضرور تھی یہ وہ بھی ایک فلسفر تھا اس نے انسپائر کر لیا اس کو تو اس کی انسپیریشن میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی اب یہ یہاں پہ بھی دکھاتی ہے کہ پہلے وہ فلپ جو ہے وہ فلسوفی کل باتیں کرتا ہے وہ لٹریچر جانتا ہے وہ میوزک جانتا ہے وہ سنگ اچھا سونگ اچھے گاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو وہ شکل و صورت کا تو اچھا نہیں تھا وہ کبڑا تھا وہ ڈیفارم پرسنیلٹی تھا لیکن اس کو یہ چیزوں کو وہ لائی کرتی لیکن ان چیزوں کو وہ چھوڑ کر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ جب سٹیفن کی طرف جاتی ہے تو رد کر دیتی ہے اس فلسفے کو اب وہ پہلے جیسی چیسٹ فل تو نہیں رہی کہ وہ دبا کے اپنی فیلنگ کو ایک اس کی یہ بھی فلسفی ہے جورج کی کہ کریکٹر بیس ہوتی ہے ٹریجڈی مطلب کریکٹر جو کار رہا ہے اگر وہ گوڈ کار رہا ہے اور یا وہ ایول کار رہا ہے ایول کار رہا ہے تو وہ ڈسٹرکشن ہوگی گوڈ کار رہا ہے تو ریوارڈ ملے گا اب یہاں پہ مورل لیپس ہوا ہے مطلب کہ ایک تھی اس کی ڈیوٹی ایک تھی اس کا ایک ڈیوٹی تھی ایک اس کا پیشن تھا اس کے اندر جذبات تھے جذبات کی اس نے مان لی گلتی تو اس سے ہو گئی مطلب اسے پتہ ہے کہ یہ میری میری کزن کا منگیتر ہے فیونسی ہے مجھے اس کے ساتھ تو نہیں لائپمنٹ کرنی چاہیے بھاگنا چاہیے لیکن وہ بھاگ گئی اب پھر بعد میں وہ ڈیوٹی اور اس پیشن کے درمیان پھنس جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کس کا مورل جو ہے وہ اس پہ ہیوی ہو جاتا ہے موریلٹی کہتی کہ وہ موریلٹی کو ہالو کرے گی یہ اچھا نہیں ہے ایک طرف ڈیوٹی ہے اس کے لئے میرے جذبات میں اپنے جذبات کے لئے دوسروں کو نقصان نہیں کروں گی میں لوسی کو نراز نہیں کروں گی میں ایک ٹوم کو نراز نہیں کروں گی میں اپنے پیرنٹس کو نراز نہیں کروں میں کیا کروں گی میں ڈیوٹی کی مانوں گی سٹیفن اسے کہتا ہے مجھ سے شادی کر لو بدنام ہوئی ہو میرے ساتھ ہوکے فائن وہ ایک نواب تھا اس کے انڈرسٹریلسٹ کا وہ بیٹا تھا لیکن اس نے کیا کیا اس نے ڈیوٹی کی مانی تو وہ پھنس جاتی ہے ان دو چیزوں کے درمیان آپ نے یہ پورا اس کے مائنڈ کا انیلسز دینا ہے یہ جورج ایلین نے مائنڈ کا انیلسز بھی پہلی دفعہ ناول کے اندر شامل کیا تھا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مارڈن یہ ایک مارڈن ناولیسٹ ہے باقی وہ میں آپ کو آگے ایک اسائنمنٹ پڑھا دوں گا کہ کیسے اسے مارڈن اس ناول کہا جاتا ہے یہ مارڈن ناولیسٹ کیوں ہے ورجینیا ولف جیم جوئیس جو مارڈن ناولیسٹ ہیں ان کی طرح لکھتی ہے وہ سٹیم آف کانشیسنس کا یوز کرتے ہیں انٹرنل مولن ناک دیتے ہیں اور وہ ڈسکس ہرتے ہیں مائنڈ کا انیلسز اور یہ تو پہلے ہی کر رہی ہے ان سے بہت وکٹورین ایج میں کر رہی ہے وہ مارڈن ایج میں کر رہے ہیں یہ تو وکٹورین ایج اس سے پچھلی سنچری میں کر رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ مارڈن ناولیسٹ ہے یہ یہ پیار کرتی تھی کس سے بہت زیادہ اپنے بھائی ٹوم سے یہ کہتی تھی ٹوم صرف میگی سے پیار کرے میں میگی ہوں مجھ سے پیار کرے اور کسی اور سے نہ کرے اچھا اس کی قدم آتی ہے لوسی گھر میں تو لوسی کے ساتھ میگی دونوں کھیلتے بچے ہوتے ہیں بچپن چلڈرن کیسے سوچتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک انیلسز اسے کہتے ہیں چائرڈ سیکالوجی اس نے چائرڈ سیکالوجی بھی پڑھی ہے بات سمجھ آرہی دیکھیں بچوں کا بھی انیلسز دی ہے بچے کیسے جیلس ہوتے ہیں اب ٹوم اور میگی دونوں بھائی ہیں لوسی آتی ہے ٹوم زیادہ ٹائم اس کو دیتا ہے جو اسے دھکا دیتی ہے جا کے جپسی کے پاس چلی جاتی ہے اور امپلسیو ڈسین لیتی ہے میں جپسی کے پاس چلی جاؤں گی خانہ بدوشوں کے پاس ان کے پاس رہنے لگ جاتی ہے سون ریالائز ہوتا ہے یہ تو بڑی کٹن لائف ہے پھر واپس آتی ہے دیکھیں امپلسیو ڈسین لیتی ہے اسی لیے میگی کو کہا جاتا ہے میگی نیچرل تھی میگی امپلسیو تھی میگی انکنونشنل تھی میگی ریال تھی میگی فلسوفیکل تھار رکھتی ہے اپنی ایک فلسفی کو مانتی ہے وہ پہلے کیا کس کو مانتی تھی اسیٹیسیزم کو اسیٹیسیزم دیپ کنٹرول سویر کنٹرول کبھی انچیسفل نہیں ہوں گی کبھی میں سیکشول ڈسائر کو فالو نہیں کروں گی بچوں گی اس سے اس کو کہتے ہیں اسیٹیسیزم ریلیجیس خوف سے ڈرنا یا اس کے کنٹرول سے ڈرنا اور خود کو بچانا اپنی آنر کو بچانا چیسٹ فل رہنا اس کو کہتے ہیں اسیٹیسیزم دوسرا ریننسییشن پھر بعد میں وہ یہ بلیف چھوڑ دیتی ہے سٹیفن اور جب میگی جوان ہوتی ہے تو میگی بڑی اٹریکٹیو ینگ بیوٹیفل نوجوان عورت بنتی ہے خوبصور پرکشش عورت ہے لیکن اس سے پیار کرنے والا کوئی نہیں تھا ایک فلپ آیا تھا فلپ بھی اسے کیا ایک فلسوفیکل تھوٹ ہی دے رہا تھا اور وہ اسے کیا دے رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ سٹیفن سے ملی سٹیفن گیسٹ جو تھا ایک تو وہ اٹریکٹیو تھا اور ایک بورٹ لور تھا وہ اسے ریمنس کرتا ہے اور ریمنس وہ ہے تو ایک فیمیل ہی تھی پھر تو فیمیل اس کے ریمنس میں اس کے لعب میں پیار میں باتوں میں آ جاتی ہے پھر اب یہ ساری باتیں کچھ کرٹی کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی مچورڈ اور اتنی زبردست عورت جیسے مہگی تھی بڑی مچورڈ بڑی کلچر اور کلٹیویٹڈ عورت جو ہے وہ سٹیفن گیسٹ جیسے اس کی لسٹ کا شکار ہو جائے یا وہ اس کو پھانس لے اپنی باتوں میں یہ بڑا کلٹیویٹڈ کہتے ہیں کہ اتنی خوبزورد اتنی کلچرڈ اور کلٹیویٹڈ مہگی جیسی عورت جو ہے وہ کس کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جائے اس کی سٹیفن جیسے بندے کے ساتھ نو ایسا ہو نہیں سکتا یہ لیکن ایک بات شور ہے وہ تھی تو ایک ہیومن بینگ مہگی کیا تھی ایک ہیومن بینگ تھی اور اس کے اندر پیشن بھی تھے فیلنگ بھی تھی اموشن بھی تھی اور اس کو سیٹی ایٹ انسان کرتا ہے اور اس نے اس کو سیٹی ایٹ اور اس کو نہیں ملا کوئی بھی ٹوم بھی اس سے پیار نہیں کرتا بھائی فیلپ سے بھی دور ہو گئی باپ کی بھی ڈیتھ ہو گئی دولیور کی تو اب اسے کوئی تو بندہ چاہیے نا جو اس کو سیٹی ایٹ کرے اس کی اموشن پیشن کو تو وہ سٹیفن اس کو اچھا لگا جو اس کی اموشن کو سمجھنے لگ گیا تو وہ اس کے ساتھ الٹیمیٹلی سینٹ آگ سے باہر چلی جاتی ہے کچھ چار پانچ دن وہ باہر رہتے ہیں جب وہ واپس آتی ہے تو ویکٹورین سوسائٹی کہاں گئی تھی کیا کیا تم پروسٹیچوٹ ہو تم کیا ہو پروسٹیچوٹ ہو تم توایف ہو تم نے لیجٹی میٹ ریلیشن رکھا تم وائل ہو بری ہو ایول ہو پادری اسے اپنے کام پہ اتوم اسے گھر سے نکال دیتا ہے باپ جیکن ایک اس کا دوست ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہے پھر نوکری کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک پریسٹ کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر کین کے پاس ڈاکٹر کین جو ہے وہ بھی اسے نکال دیتا لوگ باتیں کرتے ہیں اس وہ آیا رکھ لیتا ہے یعنی کوئی اسے نصدیق نہیں آنے دیتا ہرٹی میٹلی بہت بڑا تفان آتا ہے ٹوم کو دیکھیں کتنی اونسٹ تھی اپنے بھائی کی طرف پھر بچانے کے لیے اس کی طرف دوڑ پڑی آخر کار دونوں ڈوپتے ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یعنی مر کر تو وہ کٹھے ہو گئے جورج ایلیٹ بتاتی ہے تو وہ اپنی لب کی کربانی دے دیتی ہے ڈیوٹی کی خاطر پیار کی کربانی وہ ٹوم کیلئے دیتی ہے لوسی کے لیے دیتی ہے پیرنٹس کی اونر کے لیے دیتی ہے اور سٹیفن کو رد کر دیتی سٹیفن کو چھوڑ دیتی ہے سٹیفن اس سے حالانکہ متاثر تھا امپریس تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا لیکن وہ لوسی کو نراز نہیں کر سکتی تھی سٹی بلیس اور ہیو نائس ٹائم ہیو پیپل ویل ریمائنڈ آل دیز آسائنمنٹس اور ٹومارو آل سنڈ یو ٹیسٹ کل انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ سنڈ کیے جائیں گے یہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سنیپ شورٹ سنڈ کی ہیں آپ کی بکس کے اوپر مجود ہیں سٹی بلیس انشاءاللہ منڈے سے امریکن لٹریچر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ہماری اور بھی سٹیوڈنٹ ہیں کچھ وہ بھی پوچھ رہی تھی اور ان کو بھی ہم کوموڈیٹ کریں گے سٹی بلیسٹ سٹی بلیسٹ